بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پورسز کے مدد اور لوگوں کو تلیبیب کی خلاف دشتگردانہ کا روائیوں کیلئے اکسانی جیسی الزامات لگائے جا چکے ہیں ستاون سالہ سباب دسلام حانیہ کی گریبتاری کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی پولیس نے اعلان کیا کہ شنگیت ان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا کہ اسماعیل حانیہ کے بہن کے گرمے داخل ہونے کے بعد انہوں نے دستاویزات، مواصلات آلات، موبائل پونز اور دیگر شواہد قبض میں لے لیے جو تلیبیب کی خلاف خطرناک کا روائیوں میں استعمال کیے جاتے تھے تاہم ان وسائل کی تصاویر بھی جاری نہیں ہوئی اور نہ ہی تفصیلات بیان کی ہے اسرائیل کی اس بزدلانہ اقدام کے بارے میں ہم ماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج اب مجاہدین کے عورت اسے بھی ڈر رہی ہے لیکن اگر ان کے کمانڈر کے بہن کے ساتھ کچھ برا ہوا تو اس کا برپور جواب دیا جائے گا دوسرے جانب ایران نے دمشق میں اپنے سپارت خانے پر مبینہ اسرائیلی حملے کے بعد انتقام لینے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ انتقام کس قسم کا ہوگا کب لیا جائے گا اور اس کی شدت کیا ہوگی اس بارے میں مبسرین مختلف رائے رکھتے ہیں دمشق میں ایران کی سپارت خانے سے منصری قنسلر سیکشن پر پیزائی حملے کے نتیجے میں ایرانی پاسدارانی انقلاب کی بریگیڈیر جنرل محمد رضا زہدی سمیت سات اپرات مارے گئے تھے ایران نے الزام عائد کیا کہ یہ حملے اسرائیل نے کیا ہے تاہم اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی البتہ ایران کی سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی نے گزشتہ روز سپارت خانے کو نشانہ بنانے پر برپور انتقام لینے کا اعلان کیا ہے ایران کے پاس انتقام لینے کی مختلف اپشنز موجود ہیں تہران اسرائیل کی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے یا اپنے ذریعہ سر مسلط تنظیموں کو خطے میں موجودہ امریکی فوج کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایران اپنی نیوکلئر فروگرام کو بھی تیز کر سکتا ہے دمشق میں حملے کے بعد اسرائیل قابض حکومت نے دنیا بر میں اپنے سپارت خانوں کی سیکورٹی کے سطحہ میں اضافہ کر دیا ہے اس سے قبل ایران ماضی میں بھی اپنے ایک جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں موت کے بعد جوابی کارروائی کر چکا ہے امریکہ کے مطابق تہران اسرائیل کی خلاب باقاعدہ کارروائی کر سکتا ہے اور یہ کارروائی اسرائیلی سپارت خانوں یا خطے میں موجود یہودیوں کے تنصیبات بھی ہو سکتی ہے رویٹرز کے ریفورٹ کے مطابق امریکی حکام کو پل حال اس سے کوئی انٹیلیجنس معلومات معلوم نہیں ہے کہ آیا ایران دمشق حملے کے تناظر میں خطے میں موجود امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا کونسا ارادہ رکھتا ہے ایران کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دمشق میں ایرانی سپارت خانے پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے عالمی برادری اور عقوام متحدہ کو نسرف حملے کی مضمت کرنے چاہیے بلکہ اس جارہیت کی خلاف ضروری اقدامات اٹھانا چاہیے ایرانی صدر ابراہیم ریسے نے کہا کہ سہونیوں کو جان لینا چاہیے جو اسی طرح کے غیر انسانی اقدامات سے اپنی مضموم مقاصد کبھی حاصل نہیں کر سکتے اور نپرت کا محاص ان کے ناجائے اسپترت کی خلاف ہے اور یہ بزدلانہ جرم لا جواب نہیں رہے گا اس حوالے سے ہم ماس نے ایک سخ بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خسرخانے پر سہونی حکومت کے دشتگاردانہ حملے کے مضمت کرتے ہیں اور اسی پر نلقام قوانین ایران اور شام کے خودمختاری کی کلی خلافرزی سمجھتے ہیں ہم ماس نے اس جاریہیت کے بارے میں ایران اور شام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کہ یہ حملہ ایک خطرناک کشیدگی ہے ہم سلامت کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور اس کے مجرم لیڈروں کی خلاف ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لئے اقدامات کریں تاکہ غزہ کی پٹی اور خطے میں ان کی حملوں کو روکا جا سکیں دوسری جانب سہونی فوج کی ترجمان نے دمشق میں ہونے والے دشتگاردانہ حملے پر ردیعمل ظاہر کرنے سے انکار کر دیا سہونی فوج کی ترجمان نے اپنے پریس کانفرنس میں دمشق میں ایرانی قنصر خانے کی امارت پر ہونے والے حل یا دشتگاردانہ حملے پر ردیعمل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہاں کہ غیر ملکی میڈیا میں شائع ہونے والے اس حملے کے خبروں کے بارے میں وہ کو کچھ نہیں ہی کہیں گے اور اپنے پورے توجہ غزہ جنگ کے احداؤ پر مرکوز رکھیں گے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ